بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناس آج میں آپ کو کراچی کی بہت ہی مشہور بریانی نلی بریانی کی ریسپی بتا رہی ہوں چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم 1 ٹی سپون جواتر لیں گے اور جائفل میں ایک پنچ کے قریب لوں گی ایک چنے کے دانے کے برابر کے ہمیں جائفل لینی ہے چار سے پانچ پینے دارچینی کے ٹکرے لیے ہیں چار میں نے 3 سے 4 پادیان کے پھول لیے ہیں چار میں نے ہری لائچی لیے ہیں 1 ٹی سپون کالی مرچے ڈالیں گے یہ مسالہ میں 2 کلو کی بریانی کا مسالہ بتا رہی ہوں آپ کو اس میں ایک تیز پتر ڈالیں گے ہم 2 ٹی سپون زیرا ڈالیں گے 2 ٹی سپون اس میں سوف ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون اس میں میں نے آجوائین ڈالی ہے 1 ٹی سپون کلونجی ڈالی ہے میں نے اس میں 1 ٹی سپون مصالے کو پیسیں گے 1.5 ٹیبل سپون میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالوں گی 2.5 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور ان تمام مسالوں کو بارک کر لیں گے ابھی مسالوں کو پیسیں گے بارک کر لیں گے پیس کر مسالے کو ہمیں ایک باؤل میں نکال لیں گے ہمارا مسالہ پیس چکا ہے دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا ہے یہ ہوم میڈ مسالہ ہے اب کسی بھی خصم کی بریانی بنانے میں یہ استعمال کر سکتے ہیں 12 سے 14 اس میں ہریمش ڈالی ہے اور 10 سے 12 میں نے ہریمش ڈالی ہے 1.5 انچ کا عد رکھ کر ٹکڑا ڈالے ہائے اور بھرہ سا پانی ڈال کر اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے مسالے کو آپ ہریمش ڈالے کا لیجئے گا میں یہ بریانی دو کلو گوشت اور دو کلو چاول کی بنا رہی ہوں اسی لئے مسالہ بھی اس حساب سے ہمیں بنانا ہے دو کلو کا ہی مسالہ ہم نے تیار کیا ہے اب ایک بڑے پتیلے میں نٹھائی کا آئل ڈالا ہے 6 سے 7 باریک کٹی ہوئی پیاز ہم نے اس میں ڈالی ہے پیاز کو گولڈن وران ہونے تک فرائی کریں گے ہماری پیاز فرائی ہو چکی ہے اب اس میں سے ہاف پیاز ہم نکال لیں گے اب باقی بچی ہوئی پیاز میں ہم ثابت گرہ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں نے کالی مشھ لیے ایک ٹی بل سپون زیرا لیا ہے دو الائچی اور دو سے تین لوگے لیے ہیں میں نے اس میں تین ٹیمارڈر کٹے ہوئے ڈال دیئے ہیں ثابت گرہ مسالہ اور ٹیمارڈر ڈال کر اس کو فرائی کریں گے اب اس میں گوش ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نلیاں ڈالیں گے تین میں نے نلی رہی ہیں اور دو کلو گوش لیا ہے انہیں ڈال کے فرائی کریں گے اب جو میں نے بریانی کا مسالہ تیار کیا تھا پیسہ تھا اسے اس میں ڈال دیں گے سارا یہ دو کلو کا مسالہ ہم نے تیار کیا تھا ہم نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اب جب میں نے ہری میچ لہزان اور ادرک پیسا تھا وہ اس میں سارا ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون ہلتی پاورڈر ڈالیں گے اس میں 2 ٹی سپون یا حسبزائی کا سالٹ ڈالیں گے اس میں نمک حسبزائی کا ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں پانی ڈالیں گے دس سے بارہ آلو کو خالے ڈالیں گے اور کور کر کے ہلکی آج پر پکائیں گے تقریباً گوش گلے تک اور نلیا گلے تک اب میں نے ایک الگ پتیلے میں پانی لیا ہے اس میں سارے سابق گرمہ سالے ڈالوں گی میں نے ایک تیز پتر ڈالا ہے چار سے پانچ میں نے داچینی کے ٹکڑا ڈالا ہے چار سے پانچ لوگیں چار سے پانچ ہری الائچی لی ہے تین میں نے بادیان کے پھوم ڈالیں ہیں ایک ٹیبل سپون کاری میچ ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے اس میں اور چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون اس میں میں نمک کے ڈالوں گی آپ حسبزائی کا ڈالیے گا اب اس پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے لیکن ہمارا گوش گل چکا ہے آئل بھی ہمارے مسارے نے چھوڑ دیا ہے اب اس میں میں آدھا کلو دہی ڈالوں گی آدھا کلو میں نے دہی لیا اس میں تھوڑی سی دہی میں بچا لوں گی دہی ڈال کے مسارے کو مکس کر کے ہم کور کر کے دس منٹ تک پکائیں گے ہمارا گوش گل چکا ہے بس ہمیں دہی ڈال کر آخر میں پکانا ہے دس منٹ تک جو گرہ مسارہ ڈال کے پانی بوائل کیا تھا ہم نے وہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں نے دو کلو چاول ڈال دیا ہے پہلے سے بھیگے ہوئے چاول تھے یہ سارے ڈال دینا ہے چاول کو بوائل ہونے تک پکانا ہے جب ایک سے دو کنی اس میں رہ جائے تو اسے جب تک اُبالنا ہے اب میں ہرا مسارہ تیار کروں گی تہمے لگانا ہے ہمیں یہ مسارہ میں نے ایک گھڑی ہرا دھنیا لیا ہے دو سے تین ہری مرچے لیے ہیں تین میں نے باریک کٹے ہوئے گول ٹیمارٹر لیا ہے اور لیویں بھی میں نے دو عدد باریک کٹے ہوئے گول لیا ہے اور جو دہی ہمیں نے بچایا ہوا تھا تو سارا اس میں ڈال دیں گے اورنج فوٹ کر ڈالیں گے تھوڑا سا براؤن پیاس ڈالیں گے جو پیاس ہم نے نکالی تھی اس میں سے تھوڑی سیس میں ڈال دیں گے اور میکس کر دیں گے یہ ہمارا مسارہ تہی کے لیے تیار ہو چکا ہے گوش بھی گل چکا ہے نلیاں بھی گل چکی ہیں اور مسارہ ہمارا بھون چکا ہے یہ مسارہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بریانی کی تہ لگائیں گے سب سے پہلے ایک بڑے پتیلے میں میں نے آئیل جو ہمارا مسارہ کا آئیل تھا وہ اس میں ڈالیں گے جو ہم نے مسارہ تیار کیا ہے گوش کا اس پہ سے اوپر سے آئیل اتار کر ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے میں آئیل سب سے پہلے ہم چاولوں کی تہ لگائیں گے چاول ہمارا تیار ہو گیا تھا گوائل ہو چکا تھا اس میں سے پانی ہم نے سٹین کر لیا تھا چاول ڈالنے کے بعد جو ہم نے گرین مسارہ ہارا مسارہ تیار کیا تھا دھی ڈال کر وہ اس میں ڈال دیں گے آپ سب سے پہلے نلیاں رکھیں گے ہمیں اس میں جو گوش کا مسارہ تیار کیا تھا سارا اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر ہم چاولوں کی تہ لگائیں گے پھر ہرا مسارہ جو ٹیمارٹر پودینہ اور ہریمش ڈال کے زردے کا رنگ ڈال کے ہم نے جو مسارہ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈاگائیں گے پھر اسی براؤن پیاز ڈالیں گے اس میں پھر سب ناسپتی گھیل ڈالیں گے اس میں پھر گوش کا مسارہ پھر پھیکتے ہیں اور لگائیں گے اب اس میں ہم سارا مسارہ ڈال دیں گے اس میں ہم نے دو تہ لگائی ہیں اب سارا چاول بھی اس میں باقی بچا ہوا سارا چاول اس میں ڈال دیں گے اب چاول اوپر براؤن پیاز جو ہمارے پاس ساری بچی ہوئی ہم اس میں ڈال دیں گے پھر فوڈ کلر والا جو ہم نے ہرا مسارہ تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے پھر اس میں گھی ڈالیں گے بیناسپتی گھی اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے بیناسپتی اوپر سے ڈالنے سے گھی ڈالنے سے اس میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے پھر ہم اس میں کیوڑا اس میں ڈالیں گے ہم اور بیچ میں ہمیں ہال بنا لوں گی تاکہ ہماری اس ٹیم بھار اوپر تک آئے چاول زیادہ ہے اس لئے ہمیں تھوڑا سا سینٹر میں ہال بنا لینا ہے اور اسے کور کر کے 15 منٹ تک سے دم پر رکھ دینا ہے پہلے تیرس آج پر کرنا ہے پھر اس کو ہلکے آج پر 15 منٹ تک دم کرنا ہے دیکھیں ہماری مزیدار سی نلی بریانی تیار ہے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی